بیماری سے نکرنے کے لیے ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کا علاج کروا سکیں لیکن ہمارے تینے وسائل نہیں ہیں ہم اس کا علاج کروا سکیں میں پہلے بھی اپنی ایک بچی کھو چکی ہوں نا علاج کروانے کی وجہ سے یہ میرے ایک بیٹی تھی اس کو یہ بیماری تھی اور اس کے نا علاج کروانے کی وجہ سے اس کی وفات ہوگی تھی میرے پاس یہی میرا ایک بچہ ہے اور نا علاج کروانے کی وجہ سے میرے بچے کو روزانہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پا رہا ہے کیا بتا ہوں میں آپ کو آپ روئے نا آپ روئے نا آپ ہماری پہلے اس بیماری کا نام ہے سپائنر مرسکل ٹرافی ایس ایم میں یہ ہمیں ساڑھے تین ماہ کا جب ہمیں اس کا پتہ چلا تو ہم لاہور میں کافی ڈالٹروں کے پاس گئے چلڈرن ہسپلٹ میں گئے لیکن ہمیں کچھ بیماری کا زیادہ آئیڈیا نہیں ہو سکا آپ کو یہ بتا ہے کہ اکیس لاکھ ڈالر بہت بڑی امانٹ ہوتی ہے پاکستانی کتنے روئے بنے گا اندازہ ہے آپ کو یہ پاکستانی تقریباً کوئی ستاون اٹھاون کروڑ پر بنتے ہیں ستاون اٹھاون کروڑ روئے ایک بچے کی بیماری کا علاج ہوگا تو وہ لگیں گے ہم اس وقت موجود ہیں غازی روڈ لاہور میں اور یہاں پر ایک ایسے بچے کا پتہ چلا ہے جس بچے کو پٹھوں کی ایک موزی بیماری کا سامنا ہے بچہ گیارہ ماہ کا ہے اور حیران کن طور پر اس بچے کے غالق سے کوئی بھی ٹھوس چیز نیچے نہیں جا رہی گیارہ ماہ ہو گئے ہیں لیکوڈ چیزیں کھلائی پلائی جا رہی ہیں اور یہ بیماری اتنی موزی ہے کہ پاکستان کے اندر اس کا علاج ناممکن ہو چکا ہے والدین پریشان ہیں کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اس بچے کو جو ویکسین لگنی ہے اس بچے کو جو دوائی لگنی ہے جس سے یہ بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ ڈالرز کے اندر ہے اور اکیس لاکھ ڈالر میں وہ دوائی آئے گی تب جا کر یہ بچہ ٹھیک ہوگا والدین پریشان ہیں ہم بچے کے والد سے بھی بات کریں گے اور بچے کی والدہ سے بھی بات کریں گے بچہ جی آپ کا بیٹا ہے لخت جگر ہے اور اولاد سے بڑھ کے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی بندہ سب کچھ بیج دیتا ہے تو اس بیماری سے نکلنے کے لیے اب تک کیا کوشش کی آپ اس بیماری سے نکلنے کے لیے ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کا علاج کروا سکیں لیکن ہمارے تینے وسائل نہیں ہیں ہم اس کا علاج کروا سکیں میں پہلے بھی اپنی ایک بچی کھو چکی ہوں نہ علاج کروانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور لوگ بھی سن رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے مدد ضرور آئے گی آپ پریشان نہ ہوں اس سے پہلے بھی آپ کا ایک بچہ یا بچی اس طرح ہوا ہے یہ میری ایک بیٹی تھی اس کو یہ بیماری تھی اور اس کے نہ علاج کروانے کی وجہ سے اس کی وفات ہو گی تھی وفات ہو گی تھی جبکہ میرا یہ بچہ ہے اس کا علاج ممکن ہے کتنی کتنی عمر تھی اس کی جب انتقال ہوا یا بیماری کا پتہ جلا اس کے نومہ نومہ ایج تھی نومہ عمر تھی اس کے کوئی اولاد اور آپ کی ہے کوئی اور بچے ہیں آپ نہیں میرا کوئی بچہ نہیں ہے میرے پاس یہی میرا ایک بچہ ہے اور نہ علاج کروانے کی وجہ سے میرے بچے کو روزانہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پا رہا ہے یہ کھانا پینا کس طرح سے آپ کرتی ہیں یہ دودھ پیتا ہے کوئی روٹی کا ٹکڑا یا فروڈ یا کسی لیے کچھ چیز ایسی کھاتا ہے بچہ اس کو نگلنے میں بہت مشکل ہوتی ہے کھلاتی ہو کھاتا ہے بہت کم دیکھ سکتے ہیں یہ بارہ مہینے کا ہونے والا اس کی نا علاج کروانے کی وجہ سے پیچھے سے کمر کی ہڈی بھی نکل رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کمر کی اگر ٹیم تھوڑی کلوز کرے بچے کی خوراک چونکہ ٹھوس گزا نہیں کھا رہا اور والدہ کا کہنا ہے کہ یہ کمر کی جو ہڈی ہے یہ بھی باہر نکل رہی ہے چونکہ پراپر خوراک جو بچے کو ملنی چاہیے صحت کے اصولوں کے مطابق وہ اس کے حلق سے نیچے نہیں جا رہی ہے اور والدہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کرب سے گزر رہی ہیں روزانہ میرا بچہ رات کو سوتا نہیں ہے اس کو سونے میں بہت مشکل ہوتی ہے اس کو سانس لینے بھی مشکل ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے اس کو سانس لینے کی وجہ سے تو کس طرح سے آپ میریج کرتی ہیں رات کو بھی جاگنا دن کو کام بھی کرنا تو یہ کس طرح موقع ہوتا ہے بہت مشکل سے میریج کرتی ہوں کیا بتا ہوں میں آپ کو آپ روئے نا آپ روئے نا آپ ہماری بہن ہیں آپ کو کب پتا چلا اور کیسے پتا چلا کہ بچے کو ایک موزی بیماری اور بیماری کا نام کیا ڈاکٹروں نے بتایا آپ کو اس بیماری کا نام ہے سپائنل مسکل ٹرافی ایس ایم اے یہ ہمیں ساڑھے تین ماہ کا جب ہمیں اس کا پتا چلا تو ہم لاہور میں کافی ڈالٹروں کے پاس گئے چلڈرن ہسپلڈ میں گئے لیکن ہمیں کچھ بیماری کا زیادہ آئیڈیا نہیں ہو سکا پھر ہمیں ڈالٹروں ٹیسٹ وغیرہ کروا ہے اس میں ایک ٹیسٹ ہوا جس میں ہمیں پتا چلا اس کو ایس ایم اے کی بیماری ہے تو اس کا پھر ہمیں علاج کچھ بتایا گیا کچھ کا اس کا علاج ہی نہیں ہے پاکستان میں پھر ہمیں کراچی میں ہسپٹل میں ہم گئے وہاں میں ہمیں اس کا انجیکشن کا پتا چلا جو اس کی جین تھراپی ہے ذل جسمہ نام کی ہے نوارٹس کمپنی کی وہ اس کو لگے گی اور دو سال سے پہلے پہلے اس کی ایج کی لیمٹ سے پہلے پہ گئے گا وہ لگ جاتی ہے تو بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر اس کے بعد دو سال کے عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو وہ میڈیسن ہی نہیں لگ سکتی ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ اکیس لاکھ ڈالر بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے پاکستانی کتنے ربعہ بنے گا اندازہ ہے آپ کو یہ پاکستانی تقریباً کوئی ستاون اٹھاون کروڑ پر بنتے ہیں ستاون اٹھاون کروڑ ربعہ ایک بچے کی بیماری کا علاج ہوگا تو وہ لگیں گے یقیناً یہ بہت بڑی پریشانی ہے اور یہ عام انسان کیا یہ تو مالدار لوگ بھی اتنی بڑی اماؤنٹ لگانے سے پہلے ہزار بار ان کو مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے تو یہ اتنی زیادہ اماؤنٹ کیسے رنج ہوگی کوئی آپ نے کوشش کی اس والے سے کہ پیسہ رنج ہو جائے یا کیا کر رہے ہیں آپ ہم اگر اپنی فیملی یا ہم ہیں جتنی بھی ہمارے ریلیٹیو ہیں وہ سب مل بھی جائیں تو اتنا میرا نہیں خیال ہم پیسہ کٹھا کر سکتے ہیں اس بیماری کے حوالے سے تو اس لئے ہم نے سی ایم ہاؤس میں بھی اس کی اپلیکشن دی تو ہماری وہاں سے کچھ مدد ہو سکے کیونکہ لاسٹ میں ابھی کپٹین ڈیز پہلے کراچی میں جون صاحب وہ بلاول پوٹوزر داری صاحب نے ایک بچے کو یہ ٹریٹمنٹ کروایا ہے ان کو ڈوز لگوائی ہے تو اس کو دیکھ کے پھر ہم نے بھی پنجاب گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری یہ بچے کو ہماری بھی اپلیکشن درخواست سنی جائے ہماری بھی ہمارے بچے کو یہ میڈسن لگائی جائے اچھا آپ نے اپلیکشن دی اس اپلیکشن کے اوپر کوئی ریسپونس آپ کو آیا ہے یا نہیں کسی نے آپ کو کال کی ہو یا بلایا ہو یا کمیٹی بیٹھی ہو کچھ ایسا ریسپونس ہے جی بالکل میں نے جب کال اپلیکشن دی تو ہمیں چلڈرن ہسپیلٹر سے بھی لیٹر آئے کچھ میڈیکل بورٹ بھی بنا دیا گیا اس میڈیکل بورٹ سے ہم بچے کو لے کر بھی گئے چیک بھی کروا دیا اس کی جب رپورٹ آئی تو لیکن وہ رپورٹ ڈالٹرز نے جونس ہے وہ اگر کہا جائے تو وہ اپوزٹ دے دی ہے میڈسن کے حوالے سے ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ میڈسن جونس یہ بچے کے سنٹم آنے سے پہلے لگ جانی چاہیے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ میڈیکل کے شعبے کے ماہر ہوتے ہیں تو جو ڈاکٹر کو چیز کی سمجھ ہے وہ مجھے یا آپ کو تو نہیں ہے تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر غلط کہہ رہے ہیں اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ کس طرح آپ ثابت کریں میڈیسن کے انٹرنیشنل لاغ پہ جائیں میڈیسن پہ اس پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میڈیسن جونس یہ دو سال سے پہلے پہلے لگ جانی چاہیے بچے کو اس کے بعد نہیں یہ لگتی اور میرے پاس ایک جونس ہے رکمنڈی لیٹر بھی ہے کراچی کا ڈاکٹر کا جو انہوں نے ڈاکٹر نے چیک کیا بچے کو انہوں نے کہا جی یہ بچے کو جونس ہے دو سال سے پہلے پہلے یہ میڈیسن لگ جانی چاہیے بچے کی والدہ سے بھی بات کرتے ہیں یقیناً یہ بڑا تکلیف دے عمر ہے کہ بچے کی صورتحال ایسی ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ بچے کا فیوچر کیا ہے اس کی بیماری کے علاج کے لیے رقم بندوبست ہوتا ہے یا نہیں لیکن پھر بھی ہم بچے کی والدہ سے بات کریں گے اور پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہیں اور کس طرح سے یہ مینیج کریں گے کیا انہوں نے اس والدے سے کوئی پلاننگ کر لگی آگے آپ کی کیا منصوبہ بندی ہے کیا پلاننگ ہے کس طرح سے کریں گے کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ہمیں یہ رسپونس آیا ہسپٹل والوں نے کہا کہ یہ دوائی آئے گی تو اس کا علاج ہوگا تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا بنے گا میری اب دیکھا جائے تو سنگل ایک ہوپ پنجاب گورنمنٹ ہی نظر آ لیا مجھے کیونکہ سنگ گورنمنٹ نے بھی ابھی کروا دیا ہے بچے کا ٹریٹمنٹ تو پنجاب گورنمنٹ بھی اس بارے میں کچھ ایکشن لے سکتی ہے اگر وہ کروانا چاہیں تو کیونکہ اتنی بڑی اماؤنڈ ہمارے لیے بلکل ضرور ہے لیکن اگر گورنمنٹ نیول پہ ہم دیکھیں تو اتنی بڑی اماؤنڈ نہیں ہے ان کے لیے جو کہ نہ ہو سکے چلے جی کہانی سٹوری آپ کے سامنے ہے تکلیف تے بات ہے اور بڑی درد کی بات ہے کہ پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں ہم اتنی زیادہ خیرات بھی کرتے ہیں صدقات بھی کرتے ہیں ہم اشاروں سے گزرتے ہیں تو ہم دل کرے تو کتنے پیسے ہم ادھر دے دیتے ہیں اور فلمیں بھی دیکھتے ہیں ڈرامیں بھی دیکھتے ہیں جہاں ہمارا دل کرتا ہے آشیوں میں کروڑوں روپے اڑا دیتے ہیں لیکن ایک ماہ لاہور کے اندر تکلیف میں ہے آپ نے خود دیکھا کہ آنسو نہیں رک رہے اور اولاد کا جب معاملہ آتا ہے تو انسان سب کچھ بیج دیتا ہے لیکن دوائی اتنی مہنگی ہے اکیس لاکھ ڈالر ہیں اور یہ اٹھاون کروڑ روپے سے بھی زائد رقم بن رہی ہے اور اتنی بڑی رقم جو ہے یہ اکیلے ارینج نہیں کر سکتے ہمیں سب کو ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے کترہ کترہ مل کے دریاء بن جاتا ہے اور پاکستانی قوم تو جو ہے وہ اگر تھوڑا تھوڑا بھی کرے گورنمنٹ کو تو اپنے لیول پر کرنا ہی چاہیے لیکن ہم سب کو اگر تھوڑا تھوڑا کریں تو اس ماہ کی تکلیف کم ہو سکتی ہے اس بچے کو نئی زندگی مل سکتی ہے تو ہم سب کو مل کے کرنا ہے یہ اکیلے ان دونوں نے نہیں کرنا یا میں نے اکیلے نہیں کرنا میں نے اپنا جو حصہ ہے وہ ڈال دیا ہے آپ تک یہ پیغام پہچانے میں اور جو مدد کر سکا مزید ان کی ضرور کروں گا آپ بھی اگر اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں تو ضرور ان سے رابطہ کریں اور ان کی علاج معالجے میں گورنمنٹ سطح پر پنجاب گورنمنٹ باقی جو جو ادارے ہیں صحت کے ادارے ہیں تو ان کو ضرور کچھ ایکشن لینا چاہیے مناظر علی کو اجازت دیں اس ویڈیو میں پھر اس طرح کی کوئی اور سٹوری لے کر حاضر ہوں گے اللہ حافظ